پاکستان میں حکمران ہو یا کوئی چھوٹا سا سیاستان سب کی زباں پر اپنے ملک کے حالات اور مددوں سے زیادہ ہندوستان کا نام ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ ہے پاکستانیوں کے دماغ میں لگائے گئے انڈو فوبیا کے پودھیں اور ان پودھوں کو خاد پانی دینے کی ذمہ داری سمحالی ہے پاکستانی فوج نے اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے باجوہ اور پاکستان کے پردان منتری ہندوستان کے خلاف جنگ کا پلان بنا رہے ہیں اور باقی کے نیتا ہندوستان کا نام بیچ کر اپنی کرسی بچا رہے ہیں حالات یہ ہیں کہ جو آٹم بم کا نام لیتا ہے اسے ایوریج سے اوپر اٹھا دیا جاتا ہے دیکھئے آگ کھولنے والی یہ رپورٹ آتنکیوں کے سہارے جمہو کشمیر کو حاصل کرنے کا خواہ صرف ایرے مسکروں کی ٹولی کے سہارے گلوبل منچ پر ہندوستان کو بدنام کرنے کی ساجش اور جنگ کی سر پاکستان کی اب یہی پہچان باقی رہ گیا باوجود اس کے نہ تو آتنک کا دامن چھوٹ رہا ہے نہ ہی سازش کا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے اور خود کو بینکاب کرنے کے لیے موہ سے گولے داگ کر پاکستانی حکمران رہی سہی قصر پوری کر رہے ہیں ہندوستان میں دیوالی کے تیوہار میں تہشت کا رنگ گھولنے کی تیاری باجوہ اور عمران خان کر چکے جسے ہندوستان کے شور ویر ناکام کریں گی لیکن اس بار اچھی بات یہ ہے کہ سیما بار سے پہلے ہی الرٹ آ گیا یہ الرٹ جاری ہوا ہے کشمیر پر بنائی گئی سنسدی سمیٹی کے ادھیکش شہریار افریدی کی طرف سے جنہیں ہندوستان اور پاکستان کے بیچ نیوکلیئر بور کا اقواب آیا ہے پاکستانی سیاست دانوں کی گیدڑ بھبکی سے بھرے اس الرٹ کا سلسلے وار وشلیشن بھی ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان کے سیاست میں ہندوستان کی اہمیت بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے جانئے جنگ کی وہ سن ہے جو پاکستان کے پی ایم عمران خان اور وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف کمر جاوید باجوا کے سر پر سوار ہے جنگ کی سنک سوار امران باجوا تیار گیدڑوں کی فوج بھیجیں گے پاکستانی جوان پھر پٹیں گے پھر آئی گیدڑ بھبکی ایٹم بم پھوڑیں گے سن کی انڈو فوبیا کے شکار باجوا اور پاکستانی سرکار دیوالی سے ٹھیک پہلے پاکستان میں پھر سے ایٹم بم کی تصبیح ہو رہی ہے جو پاکستانی آرمی کے چیف باجوا اور وزیر اعظم عمران خان کے منصوبوں کو ظاہر کر رہی ہے اب تک جاری سیز فائر کے اولنگھن اور آتنکیوں کی گھسپیٹ کی کوششوں کو جس نظریے سے دیکھا جا رہا ہے اس کی گہرائی میں اب رنیتی مورچابندی دیکھ رہی ہے لیکن یہ رنیتی بھی کسی سنک سے کم نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی فورس اور آتنکوادی بھی جانتے ہیں کہ وہ ہندوستان سے لڑ نہیں رہے بلکہ آگ سے کھیل رہے ہیں امران باجوا کی جنگی سنک دیکھئے اور سمجھئے کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان نے اس بار نیا پلان کیا بنایا اس پلان کی شروعات ہوتی ہے باجوا کے دورے سے مچی سین نے کھیمے میں حل چلسے خوفیہ خبر یہ ہے کہ باجوا نے ہندوستان میں آتنکیوں کی گھسپیٹ کے لیے سیز فائر اولنگھن کا پلیوپرنٹ خود پیار کیا جس میں ہندوستانی فورس کے ایل او سی پر بنائے گئے چکریوں کو توڑنے کا بھی روڈ میپ شامل اور پھر سب کچھ تیہ کر کے آدھکارک روپ سے آرڈر پر امران خان کے سگنیچر بھی لیے گئے ہیں باجوا کی سنک سمجھنے کے لیے دیکھئے آرمی ہیڈکوارٹر کا پلان باجوا نے کور ہیڈکوارٹر میں آدھکاریوں کی بیٹھک لی فوج کے افسروں سے ایل او سی کے حالات کے بارے میں جانا اس پیٹ کے روپ کی سٹڈی بھی کرائی گئے ہندوستان کی جوابی کارروائی اور جنگ پر وچار ومرش کیا گیا شانتی پونڈ حالات میں پھر سے دہشت کا بارود دھولنے کے لیے باجوا نے پختہ پلاننگ کی تھی امران کی ستہ قائم رکھنے کے لیے پاکستانیوں کا مدوں سے دھیان بھٹکانے کا یہ پلان بہت ستیق ثابت ہوا جس پر واسطوکتہ کا رنگ چڑھایا پاکستان کے ہی ایک ایسے نیٹا نے جسے پاکستان ادھیکرت کشمیر میں بہت کم بھیرتا سے لیا جاتا ہے یہ شخص ہے پاکستان میں کشمیر پر بنائی گئی کمیٹی کے ادھیکش شہریارہ فری تھی جنہوں نے دیوالی سے پہلے ایٹم بم سے ہونے والی جنگ کا خواب دیکھا ہے بلان کے تحت شہریار افریدی نے پیوکے میں صبح کی عمران خان کو کشمیریوں کا سب سے بڑا ہمدرد بتایا افریدی نے کشمیریوں پر ظلم کی جھوٹی کہانی گڑھی پیوکے میں ہندوستان کے خلاف جم کر زہر اگلا اور کشمیر مسئلے کا آخری حل نیوکلئر وار بتایا یعنی تین جنگ میں تم دبا کر بھاگنے والا پاکستان گیدڑ بھبکی سے باز نہیں آیا لیکن آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان میں ہندوستان ہندوستان کا جاب صرف کشمیر کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہے عام پاکستانیوں کا ملک کے اندرونی مدنوں سے دھیان بھٹکانا جو پاکستان کے حکمرانوں نے خود سویکار کر لیا دیکھئے بطور ثبوت عمران خان کی سرکار میں منتری رہی فردوس عاشق آوان کا وہ بیان جو اس وقت پاکستان میں سرکیاں بٹھو رہا ہے اور بکتا بھی ہے اور پاکستانی سیاستدان یہی کر رہے ہیں ہر ان مدنوں سے دھیان بھٹکانے کے لیے جس سے پاکستان کے اندر بغاوت ہو سکتی ہے ہندوستان کو ٹھیک ویسے ہی بلن بنایا گیا ہے جیسے چین کو پاکستان کا سب سے بڑا مددگار بنایا گیا ہے لیکن اس کی سزا بھگت رہی ہے جمہ کشمیر کی معصوم عوام اور ہندوستان کے وہ جاہل جو مذہب کے نام پر دہشتگردی کی سرپرستی کو سویکار کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش دھواں دھواں سا یہ شہر کیوں دکھتا ہے سنا ہے بازار میں دھوئے کا سامان دکھتا ہے یہ دیوالی صرف دیوالی